السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی نینہ نے ڈالی ہے ویڈیو جس کے اندر اس نے دکھائی ہے کہ سلمہ باجی کی طرف سے گفٹ آیا ہوا ہے جو فریہ کے کوئی رستے دار کے تھرو بھیجا گیا ہے اور وہ گفٹ کیا ہے وہ گفٹ تھے خجور جو کہ نینہ نے فریہ سے پوچھی کہ تم کو بھی دیا ہے تو اس نے بولی نہیں مجھے نہیں دیا ہے نینہ نے بولی کوئی بات نہیں اس میں سے ہم آپ آپ کر لیں گے تو فریہ نے بولی نہیں میری امی نے بھیجی ہے ہمارے گھر میں بہت ساری ہے نینہ نے بولی چلو ٹھیک ہے تو اس کلیپ کو لے کے نینہ نے ڈیریکٹ ہم نے لو ٹائٹل دال دی کہ سلمہ باجی نے گفٹ بھیجی ہے حالانکہ ایسا کوئی دس پندرہ کلو خجور نہیں بھیج دی وہ نجر آ رہے تھے آدھا کلو یا ایک ایک کلو کے جتنے ہاں شاید ہو گئے ایک کلو کے جتنے خجور بھیجی ہے اور اس چیز کو لے کے لوگوں نے بڑی مجاگ بھی بنائی تو مجاگ بنانے سے پہلے اتنا تو سوچ لو کہ کم سے کم وہ اتنے کچھ بھیجی تو صحیح تمہاری مالکین کا بتاؤ تمہاری مالکین نے سوائے اپنے کام نکلوانے کے علاوہ کسی کو کچھ بھیجی ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ بھی باتیں ہو رہی ہے کہ نینہ نے جو وائس لیک کی تھی اس کے اندر اباسی کی جو بات لیک ہوئی ہے تو سلمہ نے اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی سلمہ نے اپنی ناراضگی کیوں نہیں جتائی کہ اس نے اتنا گندہ کی سلمہ کو وہ وائس لیک کر کے تو سلمہ نے اگر ناراضگی نہیں جتائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمہ نے خود وہ وائس لیک کی یہ خود وہ چاہتی تھی کہ یہ اباسی اور اس کی والی کنٹروورسی آئے پھر اس کے اوپر لوگ باتیں کرے پھر اس کے اوپر لوگ اس کو گندہ کرنے کی کوشش کرے پھر یہ سیمپتی لے یہ ویڈیو بنایا یہ آئے وائٹی پہ اور یہ والی ایک اور کنٹروورسی کھڑے ہو اور خوب دھویا بھی جا رہا ہے سلمہ کو کہ یہ جان بجھ کے کی تھی سلمہ نے اور نینہ نے سلمہ کو یہ وائس دیتی اور سلمہ نے جو ناراضگی نہیں جتائی ہے سلمہ جو دکھانا چاہ رہی ہے کہ میں تو نینہ سے ناراض نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمہ نے وہ وائس لیگ کیے جو گھر کا وہ میمبر تھا وہ سلمہ تھی نینہ نے سلمہ کو وائس دیتی اور سلمہ نے لیگ کیے جس کی وجہ سے سلمہ نینہ سے ناراض نہیں ہے کیونکہ سلمہ کو پتہ ہے نا کہ وہ لیگ کرنے والی نینہ نہیں سلمہ خود تھی اس کے لئے اس نے ناراضگی نہیں جتائی تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہے باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جب زیادہ اس کے پر بات ہوتی ہے تو سلمہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے چاہے اس کے ہزبین کے تھرو چاہے خود آ کے جواب دے دیتی ہے اب وہ اس چیز کو لے کے کیوں چھوپ ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے چھوپی رکھنے کی کیا وجہ ہے اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو میرے حساب سے کوئی نہ کوئی پروف جرور سامنے آتے آج تک کہ کوئی پروف ایسے سامنے نہیں آئے اب باسی کو لے کے سلمہ کے اب کیا ہیسٹری ہے کیا سچا ہی ہے وہ تو سلمہ ہی بتا سکتی ہے اور اگر میری بات ہوتی تو میں جرور پوچھ کے بتا دیتی لیکن میری بات نہیں ہوتی ہے تو مجھے اس کے پیچھے کا سچ کچھ بھی نہیں پتا ہے ہاں میں کوشش جرور کروں گی کہ اس کے پیچھے کیا سچ ہے اور یہ باتوں میں کتنی سچا ہی ہے وہ پتہ لگانے کی میں کوشش کروں گی باقی یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ جو آئیشہ ہے وہ کیوں نہیں آئی وہ آگے آکے اپنے آدمی کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کی اس نے بھی چھپی تھان لی ہے اس کا مطلب ہے کہ سلمہ کا اور عباسی کا کچھ تھا تو دیکھو اگر پٹارہ کے اوپر ہم نے کوئی بات کی ہے کسی کے ساتھ میں بات کی ہے تو اس کے ہم نے پروف دیکھے تھے ہم نے وہ ایسے سنی تھی ہم نے پچھرے دیکھی تھی تب جا کے ہم نے بات کی تھی اگر کہ سلمہ کا ایسا کچھ ہے نا تو پھر پروف لے کر آؤ ہم بھی سلمہ سے سوال کریں گے لیکن جب وہ ایسا کچھ ہم نے دیکھے نہیں ہے ہمارے پاس میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے تو ہم اس کے اوپر سوال کرنا ہمارا بنتا ہی نہیں ہے اور یہ بات سوچو کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ازگر سلمہ کے گھر کے اندر سلمہ کے سامنے اس کے دستر خان پہ تک کے عباسی کو بٹھاتا یہ سوچنے والی بات ہے نا اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لو کیا کیمرے کے سامنے جبکہ پٹارا نے تو کی ہے وہ گناہ ہے نا پھر بھی کیمرے کے سامنے کیا ایجاج آ کے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے کیا وہ آ کے ان کے گھر میں گھوش کے بیٹھ سکتا ہے نہیں نا کیونکہ سب کو سچا ہی پتا ہے اور یہ بات جو ابباسی والی بات ہے نا یہ پٹارا نے لے کر آئی تھی آئی تھی پہ آج سے دیڑ دو سال پہلے تو سبھی لوگ جو ان کے پٹارا کے جو سپورٹر تھے وہ لوگ اس چیز کے اوپر بار 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 باتیں بھی کیے ہیں تو اس بات میں اگر سچا ہی ہوتی تو ازگر کبھی بھی اپنے گھر میں اس آدمی کو نہ گھساتا اور نہ ہی آئیشہ اپنے ہزبینڈ کو لے کے جاتی اور نہ ہی تو وہ ان کے دھتر کھان پہ بیٹھتا تو یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بات میں سچا ہی نہیں ہے اب وہ بات پٹارا نے کیوں بولی ہے اور نینہ نے کیوں سن کے لے لی سلمہ نے کیوں ریاکٹ نہیں کی وہ تو یا تو سلمہ کریکٹ کر سکتی ہے یا تو پھر نینہ کر سکتی ہے اور اس بات کے اندر سچا ہی تو مجھے کچھ بھی نہیں نجر آتی ہے کیونکہ پٹارا نے جو اپنی سپورٹر کی لائب میں آ کے بیٹھ کے یہ بات بول کے گئی تھی تو وہ ٹیم پہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس کی سچا ہیاں کھل کھل کے آ رہی تھی اور بھی کتنے جھوٹ پٹارا نے بولی تھی یاد ہے پچاس لاکھ والا جھوٹ کڑوڑو والا جھوٹ کے میرے پیسے مانگے گئے پھر تمنا کو لے کے جو اس نے جھوٹ بولی تھی پھر وہ جو پنک نائٹی کو لے کے جو جھوٹ بولی تھی کون سا پروف آیا آس تک کے پنک نائٹی کا پروف آیا یہ لوگ پنک نائٹی چلا رہے تھے اور پروف آگئے بلو نائٹی کے جس کے اندر پٹارا گھوسی ہوئی تھی تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھو اگر پروف آئیں گے تو ہم بھی جرور بات کریں گے ہم بھی جرور سوال کریں گے سلمہ سے اور اگر پروف نہیں آئیں گے تو پھر جائر سی بات ہے پٹارا تو ایک نمبر کی جھوٹی ہے اور جو لوگ بولتے ہیں نا آج بھی کہ ہم وہ زیڈ والی بات کے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں تو پٹارا سے سوال کرو نا کہ وہ قرآن شریف اٹھانے کے لیے کیوں راضی تھی کہ دونوں جنہیں مل کے قرآن شریف اٹھا لیتے ہیں دونوں کے گھر بچ جائیں گے پھر گونچو کا وہ معافی مانگنا کہ وہ تو ہی تھی ایسی وہ تو ہی ایسی ازگر بھائی آپ سے امید نہیں تھی یاد ہے گونچو یہ میسیج کیا تھا پھر پٹارا کا رو روکے ازگر کو بولنا کہ مت کرو یہ سب میں کچھ کر لوں گی میں میرے بچوں کا کچھ کر دوں گی ارے بھائی تو سچی تھی تو کیس کرتی تو اس کو موہ توڑ جواب دیتی تو اس کو گالیاں دیتی تو اس کو اس طرح سے بلیک میل تھوڑی کرتی اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے کہ بابر کی وائس آئی تھی کہ اس کی گلتی ہے اس کو بولو معافی مانگنے کے لیے نہیں سلمہ کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں آج تک کیا آیا کہ سلمہ تو جھوٹی تھی تو نے بڑا الزام لگائی اور تو جھوٹا الزام لگا کے بچ رہی ہے بھائی کوئی تو وائس آتی کوئی تو میسے جاتا کوئی تو پروف آتا جس سے ثابت ہوتا کہ سلمہ نے جھوٹا الزام لگائی کیوں پٹارا کی طرف سے ہی میسے جائی تھے آج بھی میرے پاس میں نجمہ کی وہ وائس پڑھی ہوئی ہے جس میں وہ ڈینائے نہیں کر رہی ہے کہ پٹارا سے یہ گلتی ہوئی ہے پورا کے پورا خاندان یا تلک کے اجاز نے بھی یہ بات کو کنفارم کیا تھا کہ ہاں یہ ہوا ہے اس نے دھوکہ دیئے اپنی بہن کو اور مجھے یہ ساری باتوں کے اوپر دھیان رکھتے ہوئے پھر بات کرو تو پتہ چلیں گا کہ وہ باتیں جھوٹی نہیں تھی جو لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے زیڑ والی بات کو تو اتنے سارے پروف آنے کے بعد میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بات جھوٹی تھی وہ ایک کانٹینٹ تھا ایسا کچھ تھا اور اگر کانٹینٹ ہے تو پھر پٹارا بھی پوری طرف سے ملی ہوئی ہے کیونکہ میسے تو پٹارا کی طرف سے ہی آئے پٹارا نے گھر میں قبول کی ہے سب کو بولیئے یہاں تک کہ پائل ملک کو بھی بولیئے کہ ہاں میرے سے ہوا ہے وہ وائز بھی میرے پاس میں پڑیئے اگر آپ لوگ بولو تو میں چلا دوں ساری چیزیں واپس سے تو پٹارا نے جا کے کیوں پائل ملک کے پاس میں بھی کنفرم کی ہاں کنفرنس کی کہ ہاں میں نے کیوں یہ گناہ تو یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھو گے نا تو یقین آ جائیں گا کہ ہاں پٹارا نے یہ گناہ کی تھی اب بات کر لیتے ہیں ڈیڈی کی ڈیڈی نے اپنے ویڈیو میں بولا جب اس سے لوگوں نے پوچھے کہ تو پٹارا کے گھر پہ کیوں نہیں گیا تو اس نے بولا کہ پٹارا کو ہم نے کال کیے تو اس نے کال نہیں اٹھائی اور پھر بعد میں وہ فری ہو کے کال کی اور اس نے بول دی کہ میرے گھر پہ میمان آئے ہوئے تو ایسا تو ہے نہیں کہ ایک میمان آئے تو دوسرے نہیں آسکتے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا تو یہ انڈیریک یہی جتانا چاہتا تھا کہ پٹارا نے ہمیں منہ کر دی کہ ہمارے گھر پہ مات آؤ بہانہ کر دی اس نے میمان آئے کر کے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یہ نہیں جتانا چاہتی ہے جاہر سی بات ہے کہ یہ جو ڈیڈی ہے اور جھاڑوالی چھوڑے لے اور رابیہ کانی ہے ان تینوں کے بیچ میں چل رہے ہیں فڈے اندر ہی اندر ایک دوسرے سے تھسن رکھے ہوئے ہیں اور پچھلی بار ڈیڈی گیا تھا تب ہی بھی رابیہ کانی کو اور جھاڑوالی چھوڑے لے کو بہت گصہ آیا تھا کہ اس نے کیوں گھر میں گصہ آ لی کیونکہ روبینا کی وجہ سے ان لوگ پکڑے گئے تھے ڈیڈی کے وجہ سے بھی پکڑے گئے تھے کہ ان لوگ پٹارا کے گھر پہ گئے وہ ٹیم پہ بھی پٹارا نے آ کے سچ نہیں بولی کہ ہاں ڈیڈی میرے گھر پہ آیا تھا اس نے یہی جتائی کہ میرے گھر پہ کوئی بھی نہیں آیا تھا تو یہ بار بھی یہی جتانا چاہتی ہے کہ نہیں میرے گھر پہ کوئی بھی نہیں آیا میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور اس نے ڈیڈی سے بولنے لگائی کہ تو جھوٹ بول دینا کہ میں نے تیرے کو بہانہ کر کے منع کر دی ڈیڈی جرور گیا ہوئیں گا یہ لوگوں نے چھوپ چاپ سے مل لیے گھنگے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پیٹارہ ایک دن میں تین تین بلوگ بناتی ہے پھر تین دن تلک کے وہ بلوگ نہیں بناتی ہے اور ایک ہی دن کا جو تین بلوگ بنا ہوا رہتا ہے وہ ڈالتے رہتی ہے ڈالتے رہتی ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس نے کپڑے چینج نہیں کی ہے اس نے روز بلوگ بنا رہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ روز بلوگ نہیں بناتی ہے وہ ایک دن کا بلوگ تین دن تلق کے ڈالتی ہے اور پچھلے دنوں میں بھی اس نے ایسا کچھ کری ہے اور بلوگ ڈالتے جا رہی ہے اور یہ جتائی ہے کہ ڈیڈی یہاں پہ نہیں آیا ہے ڈیڈی وہاں پہ گیا ہوگا ان لوگوں نے مل جھل کے کھانا پینہ پاٹی وغیرہ سب پیویں گے مل جھل کے آگے ہے وہ اور پھر بعد میں ویڈیو بنا دیا کہ نہیں ہم تو نہیں گئے تھے پٹارا نے تو ہماری بیستی کر دی پٹارا نے تو بانے سے منہ کر دی کہ نہیں تم لوگ ماتا ہو تو یہ تاب ان کی چال ہے جھوٹی اور جھوٹے اور فریب ہیں ان لوگ ایک نمبر کے جب ڈیڈی اس کا اتنا بڑا دلہ رہ چکا ہے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے وہ ڈیڈی کو منہ کریں گی کہ ماتا ہو جب کاشپ کی وائک جا سکتی ہے کاشپ جا سکتا ہے فاروق جا سکتا ہے اس کی وائک جا سکتی ہے تو ڈیڈی کو منہ کریں گی وہ ڈیڈی ان لوگوں کو وہ کبھی بھی منہ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ان لوگ اس کے راجدار بھی ہے اس کے بلیک میلر بھی ہے اس کے رشتے دار بھی ہے اس کے یار بھی ہے اس کے سکی بھی ہے ہر کچھ ہے نا سرف اور طریف ان لوگی ہے کیونکہ اس نے جو ڈیسون کی ہے نا اس کے پیچھے ریزن بھی یہی رشتے دار تھے جن سے اس کے سپورٹروں کی وجہ سے ملنے نہیں ملتا تھا نا پٹارا کو تو اس کے لیے ان رشتہ داروں کے لیے اپنے سپورٹروں کو ٹھکرا چکی ہے تو اب کیا لگتا ہے آپ لوگوں کہ ان رشتہ داروں کو مو نہیں لگائیں گی ان رشتہ داروں کو ملیں گی نہیں تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جو پٹارا بول رہی تھی کہ رشتہ دار آئے ہے میاں بی بی جا کے کسر کے گھر پہ سوئے ہے ایک آدمی گھر پہ سویا ہے تو ہو سکتا ہے وہ میاں بی بی جو ڈیڈی دللہ ہے وہ اور اس کی بی بی ہوگی ورنہ گاؤں سے جو بھی آئے تھے آپ لوگ دیکھو نا کہ ان کو تو اس نے کیمرے میں لے لی تھی ڈیڈی آیا تھا اس کی وائپ آئی تھی تب ہی تو اس نے کیمرے میں نہیں لی نا اس نے دکھائی تک کہ نہیں اس نے یہ جتا دی کہ میاں بی بی تھے تو خوصر کے گھر میں سونے کے لیے بھیج دی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے نا کہ وہ جو میاں بی بی تھے نا وہ ڈیڈی اور اس کی وائپ تھے تب ہی اس نے کیمرے میں بھی نہیں لی اور اسی لیے اس نے کاؤسر کے گھر پہ سونے کے لیے بھیج دی تاکہ بچے آپس میں کھیلیں گے کہیں سے آواز آ جائیں گی کہیں سے کسی کو پتہ چل جائیں گا تو پھر لوگ اس کو جھوٹے ماریں گے تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ میاں بی بی جو بھی تھے نا کہ وہ یہی تھے باب کی اللہ بہتر جانے ان لوگوں کے ویڈیو میں اتنا جھوٹ اتنا فراڈ رہتا ہے نا کہ انسان کا نا سر گھوم جاتا ہے کہ کون سی چیز یہ لوگ سچ بول رہے ہیں اور کون سی چیز جھوٹ بول رہے ہیں 99% تو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ میاں بی بی یہ دونوں نہیں تھے تو کبھی نہ کبھی تو ان لوگ ہوئیں گے شاید وہ دن اس نے ویڈیو ہی نہ بنائی ہو لیکن یہ بات تو سرا سر جھوٹ ہے کہ یہ اس کے گھر پہ نہیں گیا ہے یہ اس کے گھر پہ جرور گیا ہوئیں گا ویڈیو نہیں بنایا ہوئیں گا اور آڈینس کو بے وکوب بنا دی ہوئیں گے یہ جتانے کے لیے کہ ہم نہیں گئے باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈیڈی اتنے گھر پہ نہیں گیا ہوگا کس بات تو غصہ جب ایدی بیج رہی ہے ان لوگوں کو مبارک بات دے رہی ہے بڑے میں جا رہی ہے سارا کچھ کر رہی ہے اور کیا نام ہے بابر کے تھرو نینہ کے بچے کو گفٹ بھی جا رہی ہے جب سب کچھ کر رہی ہے تو کیا یہ اس کو گھر میں نہیں گتنے دیں گی سب فراد ہے جھوٹ ہے مکار ہو رہت ہے اور بہت جلدی پتہ بھی چل جائیں گا اگر یہ گیا ہے تو بہت جلدی پتہ بھی چل جائیں گا کیونکہ یہ لوگ جتنا بھی جھوٹ اور فراد کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن سامنے آئی جاتا ہے اور یہ کاشیف کی بیوی کاشیف رابیہ کانی یا جھاڑوالی چڑیل سے زیادہ بڑھ کے اس کے لئے ڈیڈی ہے ڈیڈی کا اور اس کا ایک الگ سے ہی رسطہ ہے بس اب سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے نا تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ آپی